اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ایکسسائز 5B دی ون اوکسورڈ 7th ایڈیشن ہے قیسٹن نمبر 5 ہے سٹوڈنٹس اس میں find a formula for each of the following یہ جتنے بھی قیسٹنس یہ گئے ہیں ان میں امنے قیسٹن کے A, B, C, D ان کے پارٹس ہیں ان سب کا امنے فارمولا جو ہے وہ لکھنا ہے اس کی سٹیٹمنٹ ہمیں اوپر given کی ہوئی ہے جسٹ ہم نے اس کے مطابق ہم نے اپنا فارمولا بنانا ہے قیسٹن نمبر 5 کا یہ پارٹ ہے پروڈکٹ پی آف 3 نمبر 3 نمبر x, y, z 3 نمبر ہیں جن کا پروڈکٹ کرنا ہے پروڈکٹ سٹوڈنٹ کہتے ہیں ملٹیپلائے کرنے کو پروڈکٹ x, y, z اور x, y, z تینوں کا پروڈکٹ لیں گے تو وہ پروڈکٹ درمیان میں ملٹیپلائے کریں گے ملٹیپلائے کرتے ہوئے سٹوڈنٹس ان کے درمیان میں پروڈکٹ کے درمیان میں کوئی آپ سائن وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تب وہ ملٹیپلائے میں بنیں گے یہاں پہ ملٹیپلائے لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جسٹ ان کے درمیان میں کوئی سمبل نہ ہو تو یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کس کے ایکوال لکھا جائے گا پروڈکٹ پی کے ایکوال لکھا جائے گا تو یہاں پر پروڈکٹ پی ایکوال ٹو لکھیں گے x, y, z نیکسٹ ہے بی پارٹ ہے some s of the square of p and the cube of q some s some s students کس طرح سے calculate کریں گے some s تو اسے لکھیں گے some some کس کس کا sum p کا sum and q کا sum یہ p اور q کا sum مطلب انہیں پلاس کیا جائے گا لیکن p کی اوپر کیا کیا جائے گا square of p square کا مطلب p کی اوپر two power ڈال دی جائے گی اور cube of q اور q کے اوپر cube ڈال دیا جائے گا cube مطلب اس کی اوپر power three لگا دی جائے گی اور اس کا کرنا کیا ہے sum کرنا ہے تو یہ sum sum مطلب پلاس add کا sign لگا دیا جائے گا اور اسے equal کس کے لکھنا ہے s کے equal لکھنا sum s تو s لکھ کے equal کا sign ڈال کے ہم یہ students اپنا question solve کر لیں گے اگر نیچے ہیں c and the d part c and d part میں students ہم نے کیا کرنا ہے average a of four numbers m, n, p and q average لینی ہے کس کی average لینی ہے ان چار نمبر کی m کی, n کی, p کی اور q کی اب students ہم average کا فارمولہ جیسے کہ جانتے ہیں پہلے میں نے فارمولہ لکھا ہے students یہ صرف سمجھانے کے لیے اس کا question سے کوئی link نہیں ہے آپ صرف یہ اس کا answer یہ لکھیں گے یہ جو آگے کومے کے بعد لکھا ہوا لیکن یہ پہلے سمجھ لیں average کس چیز کا نام ہے average کہتنے ہیں sum of the quantities جتنی بھی quantities آپ کو دی گئی ہیں ان سب کا add کر دیں ان سب کو plus کر دیں m, n, p, and q چار quantities ہیں تو یہاں پہ m, n, q, p, q تو ان سب quantities کو ہم add کر دیں گے تو over میں کہے گا number of the quantities کہ quantities ہمیں دی کتنی گئی ہیں 1, 2, 3, and 4 تو students ہمیں 4 quantities given کی گئی ہیں تو ہم 4 لکھ دیں گے 4 پر divide کر دیں گے sum of the quantities مطلب جتنی آپ کو quantities given کی گئی ہیں ان سب کو add کر دیا جائے گا اور average کس کے equal لکھے جائے گی average کو a کے equal لکھا جائے گا تو average کی جگہ پر میں نے a ڈال دیا sum of the quantities یہ 4 quantities ان سب کا plus کریں گے اور number of the quantities ہمارے پاس 4 ہیں تو اس پر ہم divide کر کے اپنے questions کو solve کر لیں گے ڈی پارٹ ہے ڈی پارٹ میں کہا گیا ہے کہ time t in a minute time جو ہے اسے آپ نے لکھنا ہے کہ minutes میں آپ نے answer دینا ہے fara train کسی ایک train کے لیے journey of a hours and b minutes وہ جو time لیتی ہے traveling کا a گھنٹے اور b منٹ مطلب اس نے جنرل بات دیئے لیت سے پانچ گھنٹے اور تین منٹ ایسے لکھ لیا جائے تو ہم کیا کریں گے اگر time بتانا ہے ہم تو total time بتائیں گے تو پانچ گھنٹے five hours and three minutes plus کر کے لکھ دیں گے کہ وہ بھی time اسی کے اندر involve ہے a hours and b minutes اب students اس کی a a hours اب اوپر والے step میں اگر اس میں یہاں پر میں ایک سمجھانے کے لیے لکھوں کہ t is equal to a hours تو اب a a جہاں پہ آجے گا hours میں آجے گا a in hours اور plus b کس میں آجے گا b in minutes آجے گا short cut اس کا منٹ لکھ لیں منٹس میں آجے گا تو اب ہم نے جو answer دینا تھا time t اسے time جو ہے اس کو t کے equal لکھنا time is equal to t لگا لیا اسے کس میں answer دینا سارا time ہم نے minutes میں دینا تھا ہم نے hours میں time نہیں دینا تو یہاں پہ students a hours hours مطلب ایک گھنٹے میں اب ہمارے پاس 60 minutes ہوتے ہیں تو hours کی جگہ پر ہم 60 سے a کو multiply کر دیں گے کیونکہ یہ bracket کا مطلب multiply ہوا کرتا ہے تو 60 hours کی جگہ پر 60 آجے گا اور یہاں پر a اور b b r لڈی آپ کا minutes میں تھا تو اب دونوں times ہمارے minutes میں آجائیں گے تو اب ان کا unit نہیں لکھا جائے گا کیونکہ just ہم نے equation کا formula بنانا تھا یہاں پر اس کے units نہیں لکھ رہے ہیں اور یہ اوپر والا step صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے لکھا ہے اس کا question کے ساتھ کوئی link نہیں ہے اس طریقے سے students اپنے questions کو آپ نے cover کر لینا اس کے چاروں part میں نسول کر دی ہیں ok students اللہ حافظ subscribe and like